قرآنِ عظیم کی آیتِ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا رب زلالال نے فرمایا وَإِن تَعُدُّ اگر تم شمار کرنا چاہو اگر تم کاؤنٹ کرنا چاہو تم گننا چاہو نعمت اللہ ہے اللہ کی نعمتوں کو یہ ہمارا شریر ہمارا جس ہماری پرسنلٹی ہماری آنکھ ہمارا کان ہماری ناکھ ہمارا سر ہمارا سینہ ہماری اقل ہمارا دماغ ہمارا ہاتھ ہمارا پاؤ ہمارے لئے روزی اور رز میرے دوستو رب زلالال کے طرف سے ہے اس لئے قرآن نے کہا بھئی انتہ ادو اگر تم شمار کرنا چاہو گننا چاہو نعمت اللہ ہے اللہ کی نعمتوں کو لا تحسوحہ تو تم گن نہیں سکتے شمار نہیں کرتے نعمتوں کی دو قسمیں ہیں ایک قناع میں اختیاری نعمت دوسری نعمت غیر اختیاری ہے ہم آپ حافظ غلام نبی حضرت علامہ مولانا مقصود نے عظم مصمم بنایا کہ میں شاندار عالم بنوں گا میں بہترین ڈاکٹر بنوں گا میں سوپر انجینئر بنوں گا میں شاندار طریقے کا پروفیسر بنوں گا یہ تمام خدا کی نعمتیں ہیں اور یہ نعمت اختیاری ہے انسان اپنی محنت سے اسے حاصل کر لیتا ہے اشیب کر لیتا ہے اسے پراف کر لیتا ہے لیکن خدا تعالیٰ کے طرف سے کچھ نعمتیں ایسی ہیں جسے ہم آپ سبھی لوگ غیر اختیاری کہتے ہیں غیر اختیاری کے مطلب ہوتا ہے ہمارے پاور کے باہر ہے ہماری خدرت ہماری طاقت ہماری صلاحیت ہماری لیاقت ہماری ایویلیٹی ہماری سوچ ہماری رسائی وہاں تک نہیں ہے کہ ہم شاہ کر کے بھی محنت کوشش لیور کر کے بھی اس کو حاصل کر لے ایسا نہیں ہو سکتا یہ نعمت مرضی مولا سے ملتی ہے تو ملتی ہے یہ نعمت رب زللال کی مرضی سے ہمیں حاصل ہوتی ہے تو حاصل ہوتی ہے اس نعمت کو غیر اختیاری نعمت بولتے ہیں ایسا فار اگزامپل مثال کے طور پہ بچے کی ولادت بچی کی ولادت یہ چاہے ہم جدنی کوشش کر لے محنت رب نہ چاہے گا تو اولاد ہمیں آتا نہیں ہو سکتے ہمارا کلر جسم کا کالا ہے ہماری خواہش ہے کہ ہم گورے ہو جائیں رب زللال کی مرضی نہیں ہے تو اپنی محنت سے ہم اس کو نہیں حاصل کر سکتے یہ غیر اختیاری نعمتیں ہیں اللہ تبارو کو تعالیٰ جس اپنے بندے پہ خوش ہوتا ہے ان تمام نعمتوں سے نوازتا ہے ابھی ابھی ہمارے محبے گرامی حضرت علامہ مخصوص صاحب اسلام پہ محبت پہ آپسی اتفاق و اتحاد پہ یونیٹی پہ روشنی ڈال رہے تھے یقیناً میرے دوستو اسلام نے فرمایا اسلام کے فاؤنڈر محمد الرسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ نے فرمایا اس لیے کہ محمد الرسول اللہ سے مذہب ہے اور ہم اور آپ مذہب سے ہیں مصطفیٰ مذہب سے نہیں ہے مصطفیٰ سے مذہب ہے اور ہم مذہب سے ہیں پوری دنیا میں پوری دنیا میں جتنے مذہب مانے جاتے ہیں ان کی تعداد پئیتیس ہزار ہے پوری دنیا میں جتنی زبانیں بولی جاتی ہیں جتنے لانگیج کا یوز کیا جاتا ہے وہ تیرہ ہزار ہے پئیتیس ہزار مذہب میں کسی مذہب نے یہ نہیں کہا کہ ریلیزن آف نیچر لیکن اسلام کے بارے میں سب ہی نے اس کو تسلیم کیا کہ اسلام اس ریلیزن آف نیچر اسلام پھتری مذہب ہے اسلام نیشور مذہب ہے اسلام کی مثال نہیں ہے لیکن میرے دوستو سب سے بڑی تکلیف سب سے بڑا غم سب سے بڑا دوک سب سے بڑا خلق سب سے بڑی ہمارے اندر جو ایک قویش ہے وہ یہ ہے تو ہم اپنی پریکٹکلی لائی تھی عملی جامع پہنانے کی کوشش نہیں کرتے اسلام کے بارے میں پیغمبری اسلام نے ارشاد فرمایا حدیث شریف بھی یاد کر لیجی اگر آپ کا مہموری اس وقت کام کر رہا ہے مہت کے دیگر ادر سبجکٹ کے دیپلی دیپلی پوائن کو آپ اپنے میموری میں محفوظ کر لیتے ہیں نبیوں کے نبی رسول کے امام نے فرمایا قانون ساز بیغمبر کائنات کے ریفارمر نے فرمایا جو شخص دنیا میں جس قوم سے یا جس کے ساتھ اپنی مشابہت رکھا صحبت رکھا دوستی رکھا جس کے ساتھ نے دل کو دے کر رکھا فہوا من قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی غیر کے ساتھ چائے نہ پیئے لین دن نہ کرے اس کی ہمدردی میں کسی پریشانی میں شریک نہ ہو یہ مطلب دیگار عالم کی نظر میں قربت حاصل نہیں ہو جس قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھائے جائے گا اسلام میرے دوستو بہت آسان چیز بہت آسان مذہب کا نام نہیں ہے اسلام سے محبت کسی نے لکھا ہے کہ محبت کو سمجھنے کے لیے عرفات خود محبت کر محبت کو سمجھنے کے لیے عرفات خود محبت کر کنارے سے کبھی انداز توفہ ہو نہیں سکتا کنارے سے کبھی انداز توفہ ہو نہیں سکتا اسلام کیا ہے میں بتاؤں کتنی قربانیوں کو چاہتا ہے میں بتاؤں سیدنا شفیئنا حبیبنا مولانا محمد مبارک خلیفہ اول خندان قریش کے دیندار قرآن و حدیث پہ عمل کرنے والے جو بادشاہ ہوتے تھے انہی بادشاہ کو خلیفہ کہا جاتا تمام بادشاہ کو خلیفہ نہیں کہا سکتے اس میں خلیفہ اول پہلے بادشاہ اسلام کے حضرت صدیق اکبر پھر ان کے بعد حضرت عمر فاروق حضرت صدیق کی بات سمات کیجئے جو خلیفہ اول ہے جن کی شہزادی دختر نیک اختر حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی ہی نہیں نبیوں کے نبی کے عقد میں آئی پیغمبر ہی نہیں پیغمبر کے پیغمبر کے عقد میں آئی رسول ہی نہیں رسول کے رسول کی نکاح میں آئی حضرت عائشہ یہ وہی ہیں صدیق اکبر حضرت صدیق اکبر ہیں اور ان کے شہزادے عبد الرحمن ہیں میرے دوستوں درزل خان پہ کھانا لگا ہوا ہے حضرت عبد الرحمن جو صدیق اکبر کے شہزادے ہیں وہ عرض کرتے ہیں اب حضور جنگ وہود کی جنگ وہود کی میدان میں آپ میری تلوار کی زد میں آ چکے تھے میں نے آپ کو باب سمجھ کر بخش دیا رہا کر دیا چھوڑ دیا ماں مقصود صاحب توجہ چاہوں گا اسلام کتنی قربانیوں کو چاہتا ہے اسلام ہماری پریکٹیکل کو کیا چاہتا ہے بیٹا صدیق اکبر کی برگاہ ہمیں عبد الرحمن بولتے ہیں کہ جنگ وہ جنگ ہو رہی تھی لگائی ہو رہی تھی اس میں اببہ حضور میری تلوار کی زد میں آ چکے تھے لیکن میں نے آپ کو باپ سمجھ کر چھوڑ دیا صدیق اکبر جواب دیتے بیٹا خدا کی قسم اس جنگ میں اگر تو میری تلوار کی زد میں آیا ہوتا تو میں تجھ کو خدا کی قسم نہیں بخشتا میری تلوار کی زد میں تو آ جاتا میں تیری ختل کر دیتا تیری گردن اڑا دیتا بیٹا عبد الرحمان کہہ رہے ہیں اببہ حضور ایسا کیوں اگر بیٹے کے دل میں باپ کی محبت اس قدر موجزن ہے کہ میں نے چھوڑ دیا تو شفقت پیدری پیسر کے لیے باپ کی محبت بیٹے کے لیے کیا آپ کے دل میں نہیں ہوتی کہ آپ میری گردن پر تلوار چلا دیتے میری قبل کر دیتے صدیق اکبر خلیفی اگل کا جواب سماعت کی خیق فرماتا صدیق اکبر بیٹا بیٹا ہونے کی محبت یقینا میرے دل میں ہے اولاد کی محبت سے انکار نہیں ہے لیکن جنگ وہ جنگ ہو رہی تھی وہ بیٹا اور باپ کے رشتے کی بات نہیں ہو رہی تھی رشتہ داری کی برادری کی بات نہیں ہو رہی تھی بیک باک خرواد کا وہاں محول نہیں تھا وہاں صدیقی اکبر نے کہا آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر چھوڑیں سوچیں کہ آپ کہاں تک عملی جامع پہناتے ہیں آپ کا پریکٹیکل کتنا اچھا ہے آپ اس طرح پہ تنہائی میں سو کر کے دیکھیں کہ آپ کی سوچ کہاں چلی گئی ہائی اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی درود پاک پڑھئیے بس دس منٹ اور اللہم صلی علی سیدنا شفیئنا حبیبنا مولانا محمد مبارک صلی صلی علی صلی و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علی و سلم پائنٹیس ہزار دنیا کے مذاہم میں میرے دوست یہ نیرالا مذہب انوکھا مذہب بے میسال مذہب اسلام ہے اس لئے اسلام کو ہم مضبوطی سے دامن پکڑے ہمارے آج کے پروگرام میں کھلانے کا ماحول بھی ہے میرے دوستو چاہے ہم اپنے دماغ میں مائن میک اپ کیے ہوں کہ رسم آدھا کرنے جا رہے ہیں ہم ذہن بنائے ہوں کہ محلے میں لوگ کھلاتے ہیں تو ہم بھی کھلا دیں میرے دوستو دیکھا دے کہ ایک ہمارا یہ پرمپرہ ہے یہ ہماری رسم ہے یہ ہماری فرمانیٹی ہے لیکن ایسا نہیں حدیث شریف آپ پڑھے ہیں ایک بار نہیں سو بار سنے ہیں ہزار بار سنے ہیں سو بار پڑھے ہیں تمام کام کا دار و مدار نیت پر ہے آپ نے نیت کر لیا کہ مصطفیٰ نے فرمایا ہے جو محل مخصوص صاحب نے ابھی بتایا کہ مصطفیٰ فاؤنڈر اوپ اسلام نے فرمایا ہے کہ اسلام میں سب سے بہتر یہ کام ہے سب سے امدہ یہ آدھا ہے سب سے شاندار ایکٹی بھیٹی ہے تو میرے دوستو جب یہ نیت کر لیں گے تو سواب بھی پا لیں گے اور اپنے سماج کے کتنی ہونی چاہیے محبت کتنی ہو جائے ہمارے آقا مصطفیٰ نے فرمایا کہ مہمان آتا ہے تو رب زلیلال کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں ایک بار کہا دیجئے سبحان اللہ اس پر کیا جب مہمان دروازے پہ آتا ہے تو اللہ تبارو تعالیٰ کے طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے آپ جیسے نہیں وہ پیغمبر ہے انسان ہوتے ہوئے اور ہم نے پڑھا ہے کہ ایک پیغمبر کو ایک پروفیٹ آف اسلام کو رب زلیلال نے چالیس انسانوں کے برابر طاقت بھی دی ہے اور چالیس انسانوں کے برابر میرے دوست چالیس انسانوں سے زیادے اسے دماغ اور عقل بھی دیا یہ پیغمبر ہوتا ہے اگر یاد رہے تو کر لیجئے گا جب یہ دماغ میں بات رہے گی کہ ہم ہائر ایڈوکیشن کے مالک ہیں ہم بہت بڑی ڈگری رکھتے ہیں تو آپ جان لیجئے کہ پروردگار عالم ایک رسول کو ایک پیغمبر کو ہیں انہی نبیوں میں سے ایک نبی ہیں میرے دوستو نبی کے معنی لوگت میں ڈکشنری لاتیں گے تو نبی کے معنی ملے گا لوگ غیب کی بات بتانے والا انڈیا کا ٹیم نہیں پوری دنیا کا بس شاہ میرے دوستو اپنی طاقت لگا دیں تو یہاں بیٹھ کر کے بمبے کی بات کیا ہوتی ہے چند گو کھل روڈ میں اور چوراہ پہ جنگلیا کے کیا ہو رہا ہے وہ نہیں بتا سکتے لیکن نبی اس کو کہتے ہیں یہ پریبھاشا نہیں نبی کی تاریخ نہیں کر رہا معنی بتا رہا ہوں جو نوگت اور ڈکشنری کی ہے اس لئے پریبھاشا سے بڑھ کر مانی ہوتا کہ نبی بولتے غیب بتانے والے کو تو حضرت عبرائیم علیہ السلام یہ نبی ہے یہ پیغمبر ہے اور ان کی خواہش ان کی تینڈنسی ان کا مزاج یہ تھا کہ جب تک دروازے پہ کوئی آتا نہیں مہمان تب تک یہ اپنے گھر کا بچھاتے نہیں دسترخان جب مہمان آ جاتا ان کا اپنا ایک مزاج تھا نیچورل جو مزاج ہوتا ہے وہ اپنا ان کا تھا کہ مہمان دروازے پہ آتا پھر دسترخان بشتا پھر اس کے ساتھ میں یہ کھاتے پروردگار عالم عبر زلیلال کی برگاہ میں دعا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو مزاج کوئی مہمان نہیں آیا زہر کی آزان ہو گئی نماز زہر کے لئے محصد پہنچے نماز زہر سے فارغ ہو گئے جب باہر نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں دروازے پہ ایک ناز نبی غیر شناس انسان کا چہرہ نظر آ رہا ہے ان کو یقین ہو گیا کہ یہ پہچانا ہوا نہیں لگتا مہمان ہے ایک پروردگار عالم تیری کرم فرمائی ہے بہت بڑی مہربانی ہے کہ آج بھی ہم ناومیدی کے دنیا میں گشت کر رہے تھے لیکن امید کی کرن جھلک گئی اور آج بھی ہمارے دروازے پہ مہمان آ گیا جب آگے بڑے انہوں نے پوچھا جواب دیا ہم تھے ابراہیم علیہ السلام کو ہم لوگ میں کوئی ایسا نہیں ہے جو نہیں جانتا ہو ابراہیم علیہ السلام کو جاننے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ وہ پیغمبر ہیں جنہوں نے اپنے لخت جگر اسماعیل کو بچا لینا اسماعیل کی محبت پر خدا کی مرضی کو پریفرنس اور ترجیح دیا اتنا ہی کافی ہے ابراہیم علیہ السلام کو جاننے کے لئے ابراہیم علیہ السلام ہے میرے دوستو دسترخان بیشا کھانا لگ گیا پھر ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں چلو مہمان کو کھانا شروع کرنا ہے اسلام کے رول لیگولیشن کے مطابق اس لئے تم شروع کرو بسم اللہ پڑھو اور کھانا شروع ایک بار دور شریف پڑھئیے تو اللہ مسلح علیہ سیدنا مولانا محمد مبارک ابرائیم پیغمبر ہے جو مہمان کو یہ کہا رہے کہ طریقہ اسلام یہ ہے کہ پہلے مہمان کھانا شروع کرتا ہے اس لئے تم بسم اللہ پڑھو شروع کرو وہ کہا شروع کرتے کھانا شروع کرو اس سے پہلے بسم اللہ پڑھ لوں وہ کہا کہ میں بسم اللہ نہیں پڑھوں گا پھر ابراہیم علیہ اسلام نے پہلو تہیر سے کام لیا مہتیا دیئے پھر دن پھر تیسرے بار ابراہیم علی اسلام نے کہا بسم اللہ پڑھو اور کھانا شروع کرو مجھے بھوک لگی ہے مہمان تم ہو کھانا تم کو شروع کرنا ہے جب انہوں نے شریع لحظے میں کہا شروع کرو بسم اللہ پڑھ کر شروع کرو تو وہ انکار کیا کہ میں بسم اللہ نہیں پڑھوں گا کھانے کھلانے کی بات میں کر رہا ہوں میرے دوستو یہ میں جس کی بندگی کرتا ہوں میں جس کی خدا پرست ہے باتل خدا کو مان رہا ہے میرے دوستو تو اس پر اس کا عقیدہ کتنا مضبوط ہے کہ اس کے خلاف اس کی مرضی کے خلاف اپنی کوئی ایکٹیویٹی کو ظاہر نہیں کرنا چاہے میرے دوستو جواب دیا نہیں پڑھوں گا میرا خدا مجھ سے نراز ہو جائے گا ابراہیم علیہ اسلام گرم مزاج پیغمبر تھے انہوں نے کہا کہ بسم اللہ پڑھے گا جاؤ اٹھو میرے دسترخان پر مت کھانا کھاؤ ابراہیم علیہ اسلام پیغمبر ہیں بول رہے ہیں بسم اللہ نہیں پڑھو گے تو میرے دسترخان پر کھانا مت کھاؤ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق حضرت جبریل امین جو صدرت المنتحہ پر رہا کرتے ہیں جو آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا محمد الرسول اللہ تک پروردگاری عالم کا میسز رب زلیلال کا پیغام پیغمبروں تک لایا کرتے تھے میرے دوستو یہ میڈییٹر تھے رب زلیلال اور پیغمبر کے بیچ میں میرے دوستو یہ میسز پیغام لایا کرتے تھے جبریل امین کو اللہ تعالیٰ پھیجا اے جبریل جاؤ ابراہیم کے پاس جلدی اور جا کر کہ تم یہ کہہ دو کہ وہ میرا بندہ غور کیجئے گا بس یہی میرا اصلی پوائنٹ ہے یہاں میس نہ کریں اسلام کو سمجھئے اسلام غیروں کو ہمیشہ اپنانے کی کوشش کیا ہے رب نے فرمایا کہ جبریل جاؤ ابراہیم سے بولو کہ میرا وہ بندہ جس کو ابراہیم نے دسر خان سے اٹھا کر بھگا دیا ہے وہ بندہ اس کو میں اسی سال سے کھلاتا بھی ہوں پیلاتا بھی ہوں اب مجھ کو معلوم ہے کہ میری بندگی وہ نہیں کرتا ہائے ہائے سبحان اللہ میں جانتا ہوں کہ میری بندگی نہیں کرتا میری پرستش نہیں کرتا میری عبادت نہیں کرتا مجھ کو معلوم ہے لیکن میں اپنے اس بندے کو اسی سال سے کھلاتا بھی ہوں پیلاتا بھی ہوں جاؤ ابراہیم کو بولو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو کومے میں ڈال دیا یوسف علیہ السلام کو تو رب نے فرمایا کہ عرشی آزم چھوڑو یوسف کو پانی میں ٹچ ہونے سے پہلے جا کے پرو میں لے لو میرے دوستو آئے اور پانی سے ٹچ ہونے سے پہلے جبریل نے یوسف کو لے لیا ہم آج رافتار پہ بڑی اشترچ کرتے ہیں تحجب کرتے ہیں کیا جبریل سے بڑھ کے کسی کی رافتار اور سپیڈ ہو سکتی ہے پروردگارے علم نے بھیجا آگے جبریل نے کہا کہ ابراہیم تیرہ رب میرا رب فرما رہا ہے کہ میں اپنے اس بندے کو اسی سال سے کھلاتے پلاتا ہوں جبکہ مجھ کو معلوم ہے کہ میرا بندہ میری بندگی نہیں کرتا تمہارے دسترخان پر یک دن آیا ہے تو تم اٹھا دیئے ابراہیم علیہ السلام سن کر کے ادام حیرت صدا اور کافی پریشان ہوں دسترخان چھوڑ کر بڑی تیزی میں آگے بڑھتے ہیں بڑی تیزی میں آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھنے کے بعد جس کو انہوں نے دسترخان سے اٹھایا تھا وہ چند قدم یا چند دوری پہ پہنچ چکا تھا ایک پہاڑ کے زینے پہ دو چار زینہ پار کر کے چڑھ رہا تھا انہوں نے بڑی تیزی میں پہنچ کر کے اسے بلایا پھر وہ پلٹ کر کے چلایا دیکھئے وہ غیر تھا اسلام کا ماننے والا نہیں تھا لیکن دسترخان سے اٹھا کر کے بھاگا دیا گیا ہے اس کو ابراہیم علیہ السلام بلا رہے ہیں تو واپس آ جا رہا ہے میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اسلام نے جو فرمائے آپس میں سلام پھیلاؤ اس کا یہی مقصد ہے یہی مطلب ہے کہ اسلام تکبر کو نہیں چاہتا ہے کتے پسند نہیں کرتا اسلام خاکساری کو پسند کرتا ہے یہ اس کی خاکساری ہے کہ جس کو دسترخان سے ٹارمنٹ کر دیا گیا ہے اس کو پھر بلا رہا ہے ابراہیم علیہ السلام تو دوبارہ آ رہا ہے یہ اس کی خاکساری ہے اسلام اسی کا نام ہے میرے دوستو اگر اسلام کے ماننے والے ہم ہیں اسلام اسی کا نام ہے اس کا جو اپوزٹ ہوتا ہے تکبر گھمن چاہے دولت پہ چاہے ایڈوکیشن پہ چاہے ڈگری پہ چاہے وہدے پہ چاہے سماد پہ میرے دوستو اسلام بالکل اس کا مخالف ہے اسلام یہ نہیں کتے ہی نہیں یہ پسند کرتا ابراہیم علیہ السلام کے قریب آ گیا اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ چلو کھانا کھا لو ہاں ہے سبحان اللہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ چلو کھانا کھا لو وہ مہمان جواب دیتا ہے یہ ابراہیم کھانے سے انکار نہیں چلیے کھا لیں گے ہم لیکن میرے کھانے سے پہلے یہ بتا دیجئے کہ ابھی ابھی آپ ناراض تھے غجسے میں تھے دسرخان سے اپنے آپ نے مجھ کو بھگا دیا اور اتنا جلدے پھر مجھ کو بلانے چلے جائے اس کی وجہ کیا ہے اس کا سبب کیا ہے ابراہیم علیہ السلام ان ڈیٹیل بیت تفصیل بتایا ایسی اسی بات ہے جبریل ایمین ایک فرشتہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے طرف سے ایک پیغام تھا اس کو لا کے مجھ کو بتا دیا ہے ہمارا رب یہ پرما رہا ہے اب ابراہیم علیہ السلام بتا رہا ہے اس کو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہمارا رب یہ پرما رہا ہے ہمارا خدا یہ کہا رہا ہے ہمارا پروردگار یہ کہا رہا ہے ہمارا خالق ہمارا مالک یہ کہا رہا ہے کہ ابراہیم میں اپنے اس بندے کو اسی سال سے کھلاتا پیلاتا ہوں اس کا بھی خالق مالک میں ہی ہوں میں نے ہی اس کو بھی پیدا کیا ہے اور میں جانتا ہوں کہ میری بندگی نہیں کرتا مجھے نہیں مانتا اس کے باوجود بھی اسی سال سے کھلاتے بھی ہیں پیلاتے بھی ہیں اے ابراہیم تم ایک دن درستخان پہ آیا تو تم اس کو بھگا دیئے میرے دوستو یہ سن کر کے وہ مہمان بھگھل جاتا ہے اس کا دل بلکل میرے دوستو اولائز ہو جاتا ہے اور دل میں کافی ایک طرح کا ہیجان پیدا ہوتا ہے اور کہتا ہے اے ابراہیم جب تیرا رب تیرا مالک خالق اتنا مہربان ہے اتنا کائنڈلی ہے اس قدر کرم فرما ہے اتنی مہربانیوں کا خزانہ رکھتا ہے تو پہلے تم اپنا کلمہ پڑھاؤ اس کے بعد پھر کھانا کھلاؤ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے پڑھ لو اشہد واللہ الہ الا اللہ اشہد واللہ الہ الا اللہ یہ نہیں ابراہیم علیہ السلام نے پڑھایا کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اور آگے کیا پڑھایا علماء سے نہیں پوچھ رہا ہوں اگر آپ کو پینسن نہ ہو گستاخی نہ ہو شان میں تو آپ بتائیں کہ پھر وہاں پر وہ کیا پڑھے گا لا الہ اللہ کے بعد کیا پڑھے گا محمد الرسول اللہ پڑھے گا محمد الرسول اللہ کے پیریٹ میں محمد الرسول اللہ پڑھے گا موسیٰ کلیم اللہ کے پیریٹ میں موسیٰ کلیم اللہ پڑھے گا وہ ابراہیم علیہ السلام کا دور چل رہا ہے اس دور کا اس پیریٹ کا پیغمبر ابراہیم ہے اس لئے میرے دوستو وہ کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ کلمہ پڑھ لیا داخل اسلام بھی ہو گیا اب اس کے بعد کھانا کھایا بتانا مجھ کو یہ ہے کہ ہمارا اسلام شروع میں پہلے ہی کسی کو اگنور کرنے کو نہیں کہتا کسی کو ہٹا دینے کے لئے نہیں کہتا کسی کو دور رکھنے اور دور رہنے کی نہیں کہتا اسلام تو یہ کہتا ہے کہ تم اپنا اخلاق اپنا بی حیب اپنی تخلیقی جذبات اس حدر پیش کرو کہ اپنے تو اپنے ہیں غیر بھی اپنے ہو جائیں لیکن میرے دوستو بڑی افسوس ہے کہ غیر کہاں سے اپنے ہو گئے آج تو ہمارے اپنے ہی ہمارے نہیں ہیں اللہ تبارک و تعالی ہماری سوچ میں بدلاؤ پیدا کرے پروردگارِ حلم ہمارے جذبات میں رب زلیلال ہماری آداؤں میں خلاقِ حلم ہماری اپنی جو آج کی آدات و اتوار ہے اس میں خلاقِ عالم ہمیں بدلاؤ پیدا کرے بڑی افسوس ہے میرے دوستو آج سب کچھ ہے جس زمانے میں کھانے کو نہیں ملتا کپڑا پہننے کو نہیں ملتا اس زمانے کے لوگ کھانے کپڑا پہننے سے پریشان تھے ہم لوگوں کا زمانہ تو نہیں گزرا ہے میری عمر چھپن سال کی ہو جائی ہے ریل اور سٹیفیکٹ میں میں باؤن سال کا ہوں ہم نے وہ زمانہ نہیں دیکھا ہے لیکن تاریخ میں کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے کہ زمانہ تھا ایسا کی کھانے کو نہیں ملتا کپڑا پہننے کو نہیں ملتا بغیر چپل کے پیدل لوگ پا پیادا چلتے تھے میرے دوستو اس زمانے میں اس کی پریشانی تھی لیکن پروردگارے آج ہمارے گھروں میں اس خبر خوشحالی عطا کر دیا ہے پھر بھی پریشانی کیوں ہیں سکون کیوں نہیں کوائٹلی لائف کیوں نہیں سکون کی زندگی کیوں نہیں میرے دوستو اس لیے کہ ہم اسلام سے دور ہو گئے ہیں اسلام کہتا ہے بے ذکر اللہ تَطَمَئِنُّ الْقُلُوبِ نہ ڈگری سے نہ سماد سے نہ دولت سے نہ شہرت سے نہ وحدے سے اتمنان و سکون حاصل ہو سکتا ہے تم کو بے ذکر اللہ خبردار خبردار بے ذکر اللہ تَطَمَئِنُّ الْقُلُوبِ اللہ کے ذکر سے یہ دلوں کو اتمنان ملتا ہے تو اللہ کا ذکر میرے دوستو ذکر سے دور ہو گئے ہیں دولت چاہے جتنی ہو جائے دگری چاہے جتنی بڑی ہو جائے احدہ چاہے جتنا بڑا مل جائے میرے دوستو سماج میں جتنے ہم اوچائی پہ چلے جائیں لیکن سکون نہیں مل سکتا سکون کی ضرورت ہے تو اسلام کے نیچر کو اسلام کے رول نیگولیشن کو اسلام کے صافتے کو اسلام کے آئین کو میرے دوستو اپنانا پڑے گا اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ توفیق بھشے عبراہیم علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا پھر مسلمان ہوا پھر میرے دوستو وہ ساتھ میں کھانا کھایا تو عبراہیم علیہ السلام کا اخلاق پروردگاری علم کے طرف سے یہ میسز یہ پیغام اس طرح کا یہ بتاتا ہے کہ ہم اخلاقی طور پر سب کے ساتھ بہتر رہے ہیں لیکن پریشانی یہ ہے کہ آج کا جو دور ہے وہ دور اس طرح کہا گیا ہے میرے دوستو کہ ہمارے آقا پیغمبر آزم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ ہمارے زمانے سے جس کا زمانہ جتنے قریب ہوگا اس زمانے کے اتنے ہی لوگ بہتر ہوں گے اچھے ہوں گے اور ہمارے زمانے سے جس کا زمانہ جتنا دور ہوتا چلا جائے گا اس زمانے کے لوگ اتنے ہی گنہگار اتنے ہی غلط ہوں گے اس لئے کہ قرآن نے کہا یا ایوہ اللزین آمنو اے ایمان مالو لی ما تقولون تم اس کو کیوں کہتے ہو مالا تفعلون جس کو کرتے نہیں ہو یعنی مومن وہ ہوتا ہے جس کا تھیوری پریکٹیکل میش کریں مومن وہ ہوتا ہے جس کے قول و عمل میں مطابقت ہو مومن وہ ہوتا ہے کہ جو کہے وہ کریں میرے دوستو ہم اپنے کو ٹٹولیں کہ کیا ہمارے اندر اس طرح کی بات ہے کی نہیں اگر ہے تو بڑی اچھی بات ہے نہیں ہے تو دعا کریں پروردگار عالم سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری عادتوں کو اس طرح کے بنا دیں اب ایک حدیث شریف سن لیجئے دو تین منٹ میں اس کے بعد صلات و سلام پڑھ لیا جائے درود پاک پڑھی اللہ ہمیں صلی علیہ سیدنا مولانا محمدی مبارک و صلی اللہ حدیث شریف سمات کیجئے کہ اس کے بعد میں جو آیت پر ہاں اس کا ترجمہ کروں گا ترجمہ کر کے ختم کروں گا حدیث شریف اللہ کے رسول نبیوں کے نبی رسولوں کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نشات فرمائے الدنیا جی فتن وطال بہا کلاب اس کی ضرورت ہے آج دنیا ایک مردار چیز ہے مصطفہ فرمانے کے دنیا ایک مردار چیز ہے یہ دنیا ہنڈی لونگج کا لفظ نہیں ہے یہ دنیا انگریزی کا ورڈ نہیں ہے دنیا فارسی کا اردو کا ادروائز کسی لونگج یا زبان کا یہ شب لفظ ورڈ نہیں ہے یہ دنیا عربی لفظ ہے میرے دوستو عربی لفظ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے بہت زیادے قریب کرنے والی معا مقصود صاحب بہت زیادے قریب کرنے والی زیادے قریب کرنے والی نہیں بہت زیادے قریب کرنے والی تو دنیا سے جو جتنہیں قریب ہوتا چلا جاتا ہے رب زلجلال سے وہ تنہیں دور ہوتا چلا جاتا ہے دنیا سے جتنہیں جو دور ہی اختیار کرتا ہے نائنٹی پرسنٹ لوگ اللہ تعالیٰ کے محبوب مقرب بن جاتے ہیں دنیا سرکار نے فرمایا کہ دنیا جے فتن دنیا ایک نردار چیز ہے وطالب وحاق کلاب اور دنیا کے چاہنے والے کتے ہیں بڑی کاف سے قلب اور کلاب دل کے معنی میں آتا ہے چھوٹی کاف سے کلاب کے معنی کتہ کے لین سے قراب کے معنی کوئہ کے ایک صحابی رسول کھڑے ہو جاتے ہیں یا رسول اللہ دنیا کے چاہنے والے کتے ہیں کتے ہی کیوں کوئہ نہیں ہو سکتے وہ بھی جانور یہ بھی جانور فرق کتنا ہے کہ کوئہ پریندہ جانور ہے اور یہ کتہ دریندہ جانور ہے یہ پھارچیڑ والے میں سے ہے وہ اڑنے والے میں سے ہے وہ پریندہ ہے لیکن جانور ہے یہ دریندہ ہے لیکن جانور ہے تو دنیا کے چاہنے والے یا رسول اللہ کتہ ہی کیوں کوئہ ہو سکتے کی نہیں تو میرے آقا نے فرمایا کہ دنیا کا چاہنے والا جو دنیا ہی کو چاہے ماں باپ کو کی فرما برداری نہ کرے دوستوں کی محبت دل میں نہ رہے ایک مومن کی محبت اس کے دل سے نکل جائے نماز سے برگشتہ ہو شراب پینے کا عادی ہو اخلاق سے بہت دور ہو اس کے اندر اسلامیات کی کوئی ادائیں نہ ملتی ہو اس کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ اد دنیا جے فتن وطالبوہا کلاب دنیا کے چاہنے والے کتے ہیں صحابی رسول نے کہا کہ کتے ہی گئوں کلاب ہی گئوں غراب کیوں نہیں کوئی کیوں نہیں آقا نے فرمایا کہ سنو دنیا کا چاہنے والا کلاب ہی ہوگا غراب نہیں ہوگا اس لئے کہ کلاب کا کتے کا نیچر کتے کی فطرت سریش الگ ہے اور غراب کوئے کا نیچر الگ ہے اس کے بعد میرے مصطفیٰ نے فرمایا تحصیلی طور پر کہ سنو کبکوہ کا نیچر یہ ہے کہ جب اسی کی برادری کا کوئی آتا ہے وہاں جہاں خدا کے طرف سے اسے کوئی خوراک اور خدا کے طرف سے کوئی غزہ ملی ہوتی ہے یعنی کسی کتے کو خدا کے طرف سے کوئی غزہ حاصل ہوتی ہے اس پریڈ میں اسی کے برادری کا کوئی آ جاتا ہے کتے کے برادری کا شیر ہی نہ ہوگا آقی ہرن ہوگی کتے کے برادری کے کون ہوگا ماف کیجئے کہ ہم جانے گا تب ہی نہیں سیٹیفائیڈ ہوں گے کتے کے برادری کا حرن ہوگا کہ شیر ہوگا کہ باغ ہوگا کہ اسے دوز معنی ادروائز انیمالز ہوں گے کتے کے برادری کا کون ہوگا کتہ ہی ہوگا تو اس کی برادری کا کوئی آ جاتا ہے اس وقت جب کہ اس کو کوئی غزہ پراپت ہوتی ہے تو بڑی محبت یہ کتہ اس کو کھلاتا ہے پہلے اس کو بھوک کر بھگا لیتا ہے اس کے بعد پھر کھاتا ہے مصطفیٰ فرماتے ہیں کائنات کے ریفارمر فرماتے ہیں کہ سیدھے اس کے الٹا کوئے کا نیچر ہے کہ جب بھی کوئی رب زلجلال کی طرف سے خلاق عالم کی طرف سے پروردگار عالم کی طرف سے رب قدیر کی طرف سے نعمت جب یہ کوئے کو ملتی ہے تو کائیں کائیں کر کے پہلے اپنے تمام بھائیوں کو یہ کٹھا کر لیتا ہے تب وہ کھانے میں موہ لگاتا ہے مصطفیٰ نے پرماتا کہ وہ وہ ہے جو اپنے بھائیوں کو بولا کے کھلاتا ہے تب کھاتا ہے اور کتہ وہ ہے جو بھگا کر کھاتا ہے بتانا مجھ کو یہ ہے کہ ہم اپنے پڑوسی سے مل محبت رکھیں اپنے پڑوسی کی ترقی چاہیں ہم اپنے پڑوسی کے فروغ چاہیں ہم اپنے پڑوسی کا جو مائنڈ میک اپ یا جو ہماری تھنکنگ ہو پڑوسی کے اعباؤن وہ پوزیٹیب ہو میرے دوستو نیگیٹیب نہ ہو اسلام اس کا نام ہے اسلام تخریبی ذہن کو پسند نہیں کرتا اسلام تعمیری ذہن کو پسند کرتا ہے اسلام پوزیٹیب کو پسند کرتا ہے نیگیٹیب کو نہیں اس لیے پیغمبر آزم نے فرمایا کہ کتے کا نیچر ہے یہ ہم کتہ تو نہیں ہو سکتے اس لیے کہ اشرف المخلوقات ہیں افضلل کائنات ہیں ہم سب سے امدہ ہیں سب سے نلالے ہیں سب سے اچھے ہیں اٹھارہ ہزار مخلوقات میں ہم ہی سب سے بہتر ہیں تو ہم کتہ تو نہیں ہو سکتے جب کتہ نہیں ہو سکتے تو کتے والا جو نیچر ہے عادت ہے جو فیطرت ہے کتے کا جو اپنا ایکٹیبیٹی ہے وہ ہماری عادت میں کیا ہوا ہمارے اندر آئے تو قویے کا نیچر آئے درود پاک پڑھئے ختم کریں اللہ مسلی علیہ سیدنا شبیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وصل صلو علیہ صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم اب قرآن عظیم کی آیت کریمہ میں تلاوت کیا تھا تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا اپنا عنوان میں نے اسی کو بنایا لیکن وقت کی قلت کے بنیاد پہ میں نے چھوڑ دیا ترجمہ سمات کر لی تھی پروردگارہ علم نے انشاءت فرمایا آج کے دین یوم کے معنی دین کے آتے ہیں جو آپ بھی جانتے ہیں علیہ ولام لگا دیجئے گا تو صریف دین نہیں ہوگا بلکہ ٹوڑے ہو آج کے دین یہ آج سے مراد ہے قیامت کے دین اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آل یوم آج کے دین یعنی قیامت کے دین نختمو ہم موہر لگا دیں گے کس پر موہر لگا دے گا اللہ تعالیٰ تیسمہ پہرہ میں فرما رہا ہے کہ ہم موہر لگا دیں گے آج اللہ افواہ ہم اپنے بندوں کے موہ پر کیوں موہر لگا دے گا بھائی اس لیے لگا دے گا کہ چاہے وہ دیشٹک مجسٹیٹ کا کوٹ ہو چاہے ہماری سماج میں ہو چاہے چوک چورائے پہ یا ہوتل میں یا دروازے پر آسانی سے ہم جھوٹ بھر کے کام چلا لیتے ہیں قیامت کے دن پروردگارہ علم کے سامنے یہ نہیں چلے گا رب ذلال فرماتا ہے کہ اس دن ہم اپنے بندوں کے موہ پر موہر لگا دیں گے وَتُقَلِّمُنَا عَيْدِهِمْ اور ہم سے بات کریں گے ان کے ہاتھ تُقَلِّمُنَا عَيْدِهِمْ ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے یہ باہات رب سے بات کرے گا گفتگو کرے گا اور اللہ تعالیٰ موہ پر موہر لگا دے گا عَلِيَوْ مَنَخْتِمُ اَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُقَلِّمُنَا عَيْدِهِمْ یہ ہاتھ کیا بات کرے گا یہ کہے گا یہ پروردگارِ عَالَم اسی ہاتھ سے یہ وضو کرتا تھا اسی ہاتھ سے یہ غریبوں کی مدد کرتا تھا اسی ہاتھ سے یہ وضو کا پانی لیتا تھا اور اسی ہاتھ سے کمزوری کی حمائت کرتا تھا اسی ہاتھ سے یہ نمازیں پڑھتا تھا سہارا لے کر کے یہ پروردگارِ عالم یہ ہاتھ اس کا نماز میں بھی شامل رہا روزے میں بھی شامل رہا اور تلاوتِ قرآن میں بھی شامل رہا ادروائی دوسری نیکیوں میں بھی شامل رہا اس کا ہاتھ نہ پاک ہاتھ نہیں ہے پاک ہاتھ ہے اللہ تعالیٰ کی برگاہ میں یہ ہاتھ بولے گا لیکن یہی ہاتھ جب بوتل کو لے کر کے موہ میں ڈالا ہوگا تو قیامت کے دن میرے دوستو یہ ہاتھ بولے گا یہ اسی ہاتھ سے یہ اپنے موہ میں شراب لگاتا تھا اسی ہاتھ سے کمزوروں کو مارتا تھا اسی ہاتھ سے کرپشن کرتا تھا اسی ہاتھ سے یہ پاپ اور گناہ کرتا تھا میرے دوستو اللہ تعالیٰ ہاتھ سے بات کرے گا آگے فرماتا ہے وَتَشْحَدُ عَرْجُلُهُمْ عَلْيَوْمَا نَخْتَمُ عَلَىٰ اَفْرَاهِينَ آج کے دن میں موہر لگا دوں گا بندوں کے موہ پر وَتَقَلِّ مُنَا عَيْدِيهِمْ اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے وَتَشْحَدُ عَرْجُلُهُمْ بِمَا قَانُوْ يَقْسِبُونَ لا فرماتا ہے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے اس کی جو دنیا میں وہ کیے ہوں گے بِمَا قَانُوْ يَقْسِبُونَ جو بھی کیے ہوں گے اس کی گواہی پاؤں دیں گے تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے میدان میں ہمارا پاؤں ہماری مخالفت میں گواہی نہ دیں تو میرے دوستو ہم اپنے رب کی مرضی والا کریں سماج کی ترجیح دینا چھوڑ دیں قرآن و اسلام کو ترجیح دیں قرآن و اسلام کو پیریفیرنس دیں انشاءاللہ الرحمن یہ پاؤں ہمارے خلاف نہیں بولے گا وقت کی قلت کے بنیاد پہ میں اپنی گفتگو کا اختدام کرتا ہوں اللہ تباروک و تعالی ہم کو آپ کو سب کو اسلامی رول لیگولیشن اسلامی ذابطے کے مطابق زندگی گزارنے کے توفیق بکش اتفاق یونیٹی کی ساتھ زندگی گزارنے کے توفیق رفیق بکش ایک مومن کے دل میں دوسرے مومن کے پرتی زیادے سے زیادے محبت عطا فرما دیں اللہ تباروک و تعالی ہمیں زیادے زیادے قرآن کی تلاوت کے توفیق بکش ومالینا اللہ البلاغ